خیام صاحب آپ کا سواگت ہے نمشکار سب سے پہلے تو خیام صاحب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا لمبا فلمی سفر جو اب تک کا ہے اور غیر فلمی سفر بھی سنگیت سے جڑا ہوا فلموں سے جڑا ہوا فلموں کے باہر لیکن آج ہم دوسروں سے نہیں آپ سے خود سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر نامہ کیسا ہوا ہے اور اس کے لئے میں اجازت چاہوں گا کہ ذرا لمبی بات چیت آپ سے بلکل آرام سے کی جائے جا جا بلکل میں تیار ہوں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ خیام جو نام ہے یہی پورا نام ہے یا یہ کسی نام کا انش ہے یا یہ اپنام ہے جیسے لوگ رکھ لیتے ہیں تو کیا واسطہ ہمیں ہیں یوں ہے کہ ماتا پتہ نے جو میرا نام رکھا وہ ہے محمد زہور خیام حاشمی محمد زہور خیام حاشمی جی ہاں تو اس میں سے آپ نے صرف خیام کو کیوں چنا دراصل یہ میں نہیں چنا یہ جب فلم فٹ پات شروع ہوئی تو اس میں صدار چندولال شاہ صاحب زیاسردی صاحب مجرو صاحب علی صدار جعفری صاحب کہیں لے بھئی آپ کا پورا نام کیا ہے تو میں نے یہ بتایا تو بھئی یہ تو بہت لمبا نام ہے تو زیاسرد صاحب نے فوراں کابر کے مجرو صاحب نے کہ بھئی یہ خیام جو یہ نام ہے یہی نام ہونا چاہیے تو اس طرح خیام نام فلم فٹ پات سے میرا نام آ گیا اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا خیام جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کا شابدک مطلب اگر لیا جائے تو جو خیمیں تیار کرتے ہیں لوگوں کو سایہ دیتے ہیں اس طرح کا خیام شبد آتا ہے آپ کا اس نام سے کس طرح کا تعلق ہے یوں ہے کہ یہ جو اس کا یہ شبد جو ہے جیسے خیمہ خیمہ جیانا تو اور اس کی جمع کر دیجئے بہت سے خیمیں اچھا وہ خیام اور اس سے یہ ہوا کہ بہت سے خیمیں ایک بستی جو لوگوں کو پناہ دے آنے جانے والوں کو پناہ دے دھوب ہے یا بارش ہے یا سردی ہے تو اس میں پناہ دے مدد وہ خیام سایہ ہو تو یہ خیام اس طرح لیا جاتا ہے آپ نے صحیح میں تمام سنگیت پریمیوں کو خیام نام کا پورا پرمان دے دیا تو میں کشن جی آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ویسے ہمارے ایران کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں عمر خیام عمر خیام وہ پوری ورلڈ میں بہت بڑے فارسی کے شاعر تھے اور ان کے فارسی کے ساتھ ساتھ انگلش میں اور دوسری ثبانوں میں بھی تجربہ ہوا تو بہت بڑا بڑا نام ہے وہ شاعری میں تو مجنور صاحب کو یا علی سردار جعفری صاحب کو زیا صاحب کو لٹری نام اور زیادہ پسند آیا تو سب کو یہ نام پسند آگئے تو یہ اس طرح خیام نام سے فلموں کا میزک شروع ہوا لیکن بھلے ہی اتفاق ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے سنگیت پریمی ہیں ان پر تو واسطہ میں آپ نے جو سایہ ڈالا ہے تو وہ خیام نام کو آپ نے پرمانت کر دیا پوری طرح سے عشور کی کرپہ ہوئی اللہ کرم ہوا اچھا خیام صاحب آپ کے پریوار کی پرسٹ بھومی کی طرف اگر میں چلو کس طرح کا ان کا پاریوارک ماحول تھا وہ لوگ کوئی سنگیت میں تھے نہیں تھے اور ان کا کیا کیا کاروبار رہا جی یوں ہے کہ سنگیت میں تو کوئی نہیں تھا اچھا not a single person لیکن ایک لٹریچر شاعری سے لگاؤ اچھے شاعروں کا کلام اچھے کوئیوں کا کلام اور ہمارے گھر میں گراؤن فون تھا اس پہ جو بھی اچھے گلوکاروں کے سنگھنوں کے ریکارڈز آتے تو وہ مطلب وہ جو ہمارے شہر میں ریکارڈ بھیجا کرتا تھا تو وہ instruction تھی بھی نیا ریکارڈ آئے تو ہمارے ہاں آ جانا تو وہ بھیج داتا تھا تو یہ سنگیت کا بس اتنی لگاؤ یہ تھا کہ سننا لیکن اچھا سنگیت سننا یہ تھا and ہمارے دادا جان اور نانا جان دونوں طرف مطلب چھوٹ چھوٹے زمین کے ٹکڑے وہ تھے اور پہلے زمانے میں یہ ہوں کہ خود کاشتکاری کسان نہیں ہے تو وہ اسے 50% پر دے دیتے تھے کسانوں کو کہ بھئی آپ کام کرو فصل لگاؤ اور آدھا آپ لے جاؤ آدھا تو اس طرح ایک سلسلہ چل رہا تھا اور مطلب کوئی دونوں طرف سے کوئی وہ نہیں تھی موسیشن کوئی نہیں موسیشن کوئی نہیں and کوئی پریشانی ہوتا نا کبھی آرثک تنگی کوئی نہیں تھی ایسی کچھ ماتا جی پتا جی جی ماتا جی پتا جی بس میں نے جیسے شوق سبھی کو تھا اور میرے ابباجان and بھائیوں کو ان کا تھا کہ عالی تعلیم دلانا سب بچوں کو عالی تعلیم ہونی چاہیے نوکری کریں یا نہ کریں عالی تعلیم دینی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا نوکری کسی نے کی سب سے بڑے بھائی جان ہیں انہوں نے تعلیم لے کر پھر اپنا بجنس سٹارٹ کیا ان کا ٹرانسپورٹ کا پتہ جی کا نام میرے پتہ جی کا نام ہے میاں محمد عبداللہ حاشمی حاشمی جو آپ کا اپنام ہے سرنیم حاشمی ایسا میں نے سنا تھا کہ وہ پیغمبر پریوار سے ہی چلا رہا جیسے عرب ہسٹری میں یہ دو بہت بڑے خاندان مانی جاتے تھے تو آپ وہ حاشمی یہ وہاں سے سلسلہ ہے ماتا جی کا نام حرمت جہاں حاشمی ہو گئی آپ کتنے بھائی بہن ہیں ہم پانچ بھائی اور تین بہن اور اس میں آپ کا نمبر کون سا میرا چوتھا نمبر آتا میری بڑی بہن دو بڑے بھائی چوتھا نمبر باقی چھوٹے یہ مجھے بتائیں کہ اس پریوار میں آپ کے بھائی بہنوں میں سب بھائی 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 چھوٹے 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 بھائی سب الگ کام کیا اور جھوٹا نہیں بلکہ تھوڑا سا سنگیت کو یا ایکٹنگ کو یا سٹیج میں کام کرنا یا ڈراما میں کام کرنا ناٹک میں کام کرنا اسے برا مانگتے تھے سچ بتانا پسند کروں گا کہ جب میں نے یہ کام چنا میں نے سنگیت کا کام اپنے آپ تو لیا نہیں مجھے ایکٹنگ کا شوق ہو گیا اچھا ایکٹنگ کرنے کا تو جب ان کو یہ تھوڑا سا بھنک محسوس ہوئی کہ ایسا ایسا ہے تو مجھ سے کتا کلامی اچھا نہیں انہوں نے سمجھا بائیک آٹ جیسے کرتے ہیں اور یہ نکل رہا ہے اور نلائے کی کی باتیں کر رہا ہے تو اس طرح کا کچھ ہوا اس سے پہلے کہ میں پریوار کی اور باتوں پہ ہوں یہاں بات چی چلی مسلم پریوار رہا ہے اور آپ تو محمد صاحب کے خاندان سے ہی چلے آ رہے ہیں ہم لوگ ایک چیز سنتے آئے ہیں مجھے پوری جانکاری نہیں ہے کہ اسلام میں موسیقی کو حرام بتایا گیا ہے تو اب اگر آپ اسی پیغمبر خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور پیغمبر صاحب کا ہی حکم تھا کہ موسیقی حرام ہے تو آپ نے موسیقی کو کیسے قبول کیا یہ کیا اور بات تھی جو لوگوں کو پوری طرح معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہے یہ یوں بالکل آپ نے بہت ہی اچھا سوال کشن جی پوچھا اور بڑا پیچیدہ سوال ہے یہ بلکل صحیح سنا آپ نے اور موسیقی حرام قرار دی گئی لیکن کیسی موسیقی کونسی موسیقی حرام قرار دی گئی تو اس کی وضاحت میں کر دوں کہ عرب ملکوں میں عربوں میں دوسرے کو گانا گا کر ناچ کر کے اور ان کا جو لباس ہوتا تھا ایسے کلاکاروں کا برائے نام ہوتا تھا پورا جسم ایٹی پرسنٹ دکھتا تھا جیسے ارابین نائٹس جس جی ملکت صحیح بات تو وہ دف لے کر اور کچھ اود اور انسٹرومنٹ تاز کا بجا کر تو گادی تھی وہ ڈانس کرتی تھی اور وہ اتنا نشا ہوتا تو اس میں کہ وہ اچھے خاصے انسان کو آل موست آدھا جیسے پاگل کر دیا نشیلا سنگیت جو شیطانیت کی طرف لے جاتا تھا اور نوجوان جو بڑے لوگ ہوتے تھے اپنے کام کاج بھول کر اپنی ڈیوٹی بھول کر عدب و عداب بھول کر تو ان عورتوں کے بیچے ہی رگ جاتے تھے تو بھلے ان کا جو پریوار ہے بشک بھوکا مر جائے لیکن سب پیسہ سب کچھ ان جا رہے ہیں تو وہ منع کیا ایسی موسیقی کو ایسی موسیقی کو منع کیا حرام کیا اور جو موسیقی صحیح ہے اس کے لیے تو پروفیر صاحب نے کبھی اس طرح کا کچھ نہیں کہا جنم اسطحان آپ کا کونسا ہے اور جنم کی تاریخ کونسی ہے میرا جنم زلہ جلندر پنجاب میں چھوٹا شہر اس کا نام ہے راہوں اس شہر میں میرا جنم ہوا کب انیس سو ستائیس اوہ اٹھارہ فروری کو یعنی ماشاء اللہ چوہتر برس اچھا پڑھائی آپ کی کہاں تک ہوئی خیام صاحب اور کیسے ہوئی گھر میں ہوئی اس زمانے میں تو گھر میں بھی پڑھاتے تھے گھر میں جو پڑھائی ہوتی تھی کلام پاک قرآن پاک گھر میں ہوئی یا مسجد میں ہوئی جی بڑا امپورٹنٹ اس علاقے کا شہر تھا جس میں موسیپل پرائنری سکول بھی اور گورنمنٹ ہائی سکول بھی وہاں تھانا بھی موسیپل ٹی بھی تو یہ کشن جی میں مجھے بتانے بڑی خوش ہوگی مجھے یاد آگیا اپنے جنرم اسطان کا یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی تو نہیں ٹبے ہر محلے کا یعنی نیچے سے بستی شروع ہوئی اور اوپر تک پہنچ گئی تین سو فٹ چار سو فٹ اور وہ بستی اوپر ہے پھر ڈھلان ہے پھر نیچے اتر گئے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یا مٹی تیلے گئیں تو اس طرح یہ پوری بستی تھی اور ایک خاص بات تھی ہر محلے کے اوپر کے حصے میں یا تو کوئی مندر ہے یا مسجد ہے یا کوئی درگا ہے یہ ایک ہر تیلے پر کوئی نہ کوئی وراجمان ہے تو یہ ایک بڑا اچھا آج مجھے یاد آرہا ہے کہ جب ہم گزرتے کسی ایسے حصہ بڑا مندر ہے تو نمشکار کر گزر رہے ہیں مسجد ہے کچھ اللہ کا نام لیتی گزر گئے کوئی درگا ہے تو فاتحہ پڑ لی تو یہ میری خوش نصیبی کہ ایسے شہر میں جنم ہوا اور ایسے لوگ جنی پورا شہر جیسے ایک پریوار کیا بات وہ ماحول ہی کیا رہتا ہو تو آپ ایکٹنگ کرنے کے جب اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ میں ایکٹر بنوں گا وہ ڈر تو لگا کہ گھر کا جو ایک ایٹموسفر تھا ماحول جو تھا وہ اس کے خلاف سوچ رہا ہوں گے تو اگر جس کو کہوں گا تو تماشے پڑیں گے سارا کچھ ہوگا تو میں نے ایسے ایک دن سوچا کہ مجھے تو یہی کام کرنا ہے جلندر آیا بڑے بھائی جان کے باس بھی نہیں آیا جلندر سے سیدھی ٹرینر پکڑی میں دلی آگیا اکیلے اور یہ کتنی بڑی بھول کتنی غلطی ہے کیا عمر رہی ہوگی ہارڈی دس دس سال کے عمر میں اکیلے دلی آگئے تو میں یہ سمجھا کہ یہ ایکٹنگ کا کام دلی میں ہوتا ہے جو کہ دلی میں ہوتا نہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ لاہور میں مانتے ہیں بمبئی میں مانتے ہیں اس وقت ہماری بمبئی کا نام بمبئی تھا یا کلکتے میں مانتی ہیں یا کولہ پور یا پور یا بھدراس تو یہ کچھ نہیں معلوم تو میں کیونکہ ہمارا دارور خلافہ جو ہے سینٹر جو ہے ہماری جو سینٹر گورورنمنٹ وہیں سرکار چلتی ہماری تو وہیں ہوگا سب کچھ تو میں وہاں آگیا تو مجھے دیکھ چچا جان اور وہ سب بڑے خوش ہوئے تو تھوڑی دیر بعد باقی سب لوگ کہا ہیں انہوں سمجھا سب گھر آئے ہوں گے بھائی جان آئے ہوں گے چچا سے نا سب کون میں کہ میں تو اکیل بھائی جان وہیں تھی تو جب ایک دو چماتے ہو گئے تو اس کے بعد انہوں آگے بچہ آیا ہے چاٹا بھائی چاٹا ہے تو انہوں نے گلے سے لگا لیا خبردار تو خیر دادی جان نے بچا لیا تو دو تین دن کے بعد چچا جن نے کہ چلو رب تم کیا یہی چاہتے جو چاہتے جی میں یہی رہنا چاہتے ہوں پڑھائی لگا دی چچا جان کو پتا لیا کہ یہ پڑھتا تو ہے تو ایک دن ڈانٹ کر پوچھے کہ تم کیا کرنا چاہتے چاہتے پڑھتے نہیں دل لگا کر پہلے تو میں بولوں چچا جان کے سامنی کیا بات کر رہے ہو یہ کام کر ہوگی تو کیونکہ ایک سپورٹ تھی دادی جان کی تو انہوں نے مارا بیٹا تو نہیں لیکن پریشان ضرور ہو گئے تو پھر سوچتے سوچتے دو چار دن کے بعد انہوں نے ان کو یاد ہے کہ ان کے مطر پندیت عمنات جی پندیت حسلال بھکترام جی بہت بڑے کلاکار بہت بڑے سنگیت کار شہستی سنگیت کے بھی اور دھنے بنائیں تو چلو میرے پاس میں تمہیں پندیت جی کے پاس لے چلتا ہوں تو مجھے پندیت جی کے پاس لے گئے تو وہ یہ ساری پرابلم بتائی پندیت جی لڑکا بچہ میرا بھتیجہ ہے یہ چاہتا کہ یہ ایکٹنگ میں جائے بائیسکوپ میں کہہ لے کہ بھئی بائیسکوپ یہاں تو ہے نہیں دلی میں تو ہے نہیں وہ تو لاہور ہے بمبئی ہے چو بھی جگہیں تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے سنگیت سیکھنا اچھا تو اس سمیں میرے خیال سے جو سنگیت جانتے تھے وہ ہی ایکٹنگ کرتے تھے جی ہم بالکل یہ مطلب سنگیت کے بغیر اینٹری نہیں ہوتی تھی ایکٹنگ کے لیے چاہے وہ ناٹک ہو ڈراما پارٹی ہو تیج کا جو جیسے ہوتے ہیں یا ہمارے سینما ہو بائیسکوپ ہو تو وہ سنگیت کا دیان کہ سنگیت یہ اگر سیکھے تو ہی ایکٹنگ اس کو ملے گی تو پنڈی جی نے کا ایک لفظ مجھے اچھی طرح یاد ہے پنڈی جی کہ بچے کی شکل صورت تو اچھی ہے اور بچپن میں سبھی کی شکل صورت اچھی لکھتی معصوم ہوتے بچپن میں سبھی تو اس کو سنگیت سیکھیں پنڈی جی کیا کہہ رہی سنگیت سیکھو گے میں نے کہا ہاں سیکھیں گے تو اس طرح سنگیت کی شکشہ دلی میں یعنی ایکٹنگ کے لیے سنگیت کی شکشہ شروع ہوئی شروع ہوئی اور وہاں سے ہمیں خیام صاحب ایکٹر کی جگہ سنگیت کار کے روپ میں مل گئے تو وہ پنڈی جی بڑے پنڈی جی امانات جی پنڈت حسلال جی پنڈت بھگترام جی تو تینوں پنڈت مہان اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ تینوں سے مجھے شکشہ مل ہی سنگیت کی اس میں آپ نے گانا سیکھا یا بجانا سیکھا گانا گانا تھا اور لیکن اس میں ساتھ میں یوں ہے کہ گانے کے ساتھ ساتھ ریدم کا گیان ہونا بھی بڑی ضروری ہے سور کا تو تال کا بھی ہونا ضروری ہے تو اس میں جو بیسک تال ہیں وہ تبلے پہ بھی آنے چاہیے تو گانے کے ساتھ تبلہ بھی سیکھنا پڑا کبھی گانا ہے تو پھر کیسے تال نہیں آئے گی تو وہ سارے جو بیسک تال تھے جتنے تو وہ وہ بھی سیکھے اور بیسک راگ راگ نہیں ہے تو یہ سلسلہ پانچ سال تک دلی میں چلا اور اس کے بعد پھر جب یہ ہو گیا تو پھر ایک دن پندیری کہا کہ بیٹا جس مقصد کے لیے یہ سنگیت تم سیکھ رہے ہو اس مقصد کے لیے تو شکشہ تیری پوری ہے اچھا اگر تم اور سیکھنا چاہو تو سیکھو لیکن اگر تمہیں ایکٹنگ ہی کرنی ہے تمہارا شوق ہے اب تم کہیں بھی اپنا یعنی اس کا اس کا میٹرک کا ایکزام آپ نے پاس کر لیا یہ ایک بات ہو گئی ایمے کرنا چاہو تو الگ بات ہے الگ بات ہے یہاں وہ پنڈک جی نے سارٹیفکیٹ دیتی کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے تو یوں ہماری سنگیت کی شکشہ ہوئی اور ایکٹنگ کے لیے تو یہ تو میرا خیال سے پندرہ سولہ سال کی عمر تک یہ ہو گیا جی ہاں بلکل تو پھر اس کے بعد کیا ہو پھر آپ ایکٹنگ کرنے گئے ہاں جی بلکل میں بمبئی آیا وہاں بھی اکیلے آئے اور وہاں بھی اکیلے ظاہر ہے وہ تو سلسلہ شروع ہو گیا تو کچھ سیوان سے ملے کہنے کہ اب انتظار کرو یا کبھی رہو گھومو سٹوڈیوز میں اور شاید کہیں کام بنے تو اس سے مطلب توریس ہی نراشہ ہوئی پھر لاہور گئے تو تقریبا لاہور میں بھی اسی طرح کا محول بنتا رہا کہ ایک دن چشتی صاحب سے چشتی باوہ سے ملاقات ہوئی وہ بہت بڑے سنگیت کار تھے اور بہت بڑے گئے تو وہ پیانو بہت اچھی دھن کچھ بجا رہے تھے کچھ کمپوز کر رہے تھے اور ان کے ریدے میں کوئی ایسسٹنٹ سب بیٹھے ہوئی چار پانچ آدھی بیٹھے ہوئی وہ پیانو بیٹھے ہوئی تو ہم ایک کورنر میں دبک کر بیٹھ بیٹھ چھپ کر کہ ڈسرم نہ ہو تو آدھے پوڑے گھنٹے بعد اور وہ اتنا اچھا پیانو بجا رہے تھے اتنا اچھا جا رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا اپنے ایسسٹنٹ سے کہ میں ایک ٹکڑا گیا تھا میوسک کہ وہ کیا تھا میں بھول گیا اور وہ لا جواب ہو گیا کہ آپ اتنے ٹکڑے گئے ہیں کونسا ٹکڑا وہ تو یاد نہیں تو میرے مو سے نکلا کہ جناب مجھے یاد ہے تو کونسا آز آئی پہلے تم کون ہو اور بغیر اجازت کے کیسے آئے تو ہم کہ جی گستاخی ہے لیکن آپ کے دیدار کرنے آئے ٹھیک ہے تو تمہیں کیسے معلوم کہ جی میں نے سیکھا ہے جی کس سے سیکھا تو میں نے اپنے گروہوں مہان ان کے شش ہو ان کے شاگرد ہو میں نے کہ جی تو بتاؤ میں کیا ٹکڑا گیا تھا تو میں دیکھیں عشور کی کرپا ہوئی مجھ پر وہ مجھے اچھا لگا تھا وہ کیونکہ میری گروہوں کی وہ شکشا تھی تو میں نے ایک ٹکڑا جو مجھے اچھا لگا تھا وہ میں نے بتایا کہ جناب یہ تھا کہ ہاں یہ ہی تھا میں نے اس کی سرگم کر دوں کچھ کرو میں نے اس کی سرگم کر دی بہت خوش ہوئے کہ آج سے تم میرے ساتھ کام کرو میں نے کہ جناب میں تو ایکٹنگ کے لیے آئے ہوں آپ میری مزد ہو رہے ہیں مجھے ایکٹنگ کرنی مجھے سنگیت سے کچھ وہ نہیں ہے نہ مجھے گانا ہے نہ مجھے کچھ نہیں مجھے ایکٹنگ کرنی ہے وہ بڑے آدمی وہ بھی ہو جائے گا تم آج سے کام کرو میرے ساتھ ایک شرط ہے ابھی تمہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا کوئی تنخواہ نہیں ملے گی کوئی ریکارڈنگ کا کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا جی لیکن کہنے وہ رہنے کا روٹی کا وہ انتظام رہے گا پنگلہ تھا بہت بڑا بھویلی تھی تو رہے گا منظور ہے تمہیں میں نے کہا جی منظور ہے رہنے کو جگہ مل رہی ہے کھانے کو مل رہا ہے اور ان کو اتنا بھاگیا ہوں میں تو وہ بہت اچھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو اس طرح چشتی بابا سے ملاقات ہوئی کیا بات اور یقینا چشتی بابا اور یہ جو فلم سنگیت ہے یہ چشتی بابا سے اچھا یہ شکشا چشتی بابا نے دی ان سے ملی سو اس طرح یہ ہم میوزک میں شروع ہوئے یہ شروع ہوا سلسلہ نہیں تو ایکٹنگ کا کیا ہو تو نہیں بلکل نہیں گئی تو میں جب بھی کسی پروڈوسر ڈریکٹر سے چشتی صاحب ملتے گستو کرتے سارا ڈسکس کرتے تو ان کے کان میں کہتا میرے لئے کچھ تھوڑا سا کہتے ہاں کرتے ہیں تو وہ ایک دو دفعہ انہوں نے کہ دیا تو اس در مجھے اچھی تر یاد ہے ہمارے ایس ڈی نارنگ سا ڈاکٹر نارنگ وہ ہیرو بھی تھے اور پروڈوسر ڈریکٹر بھی تھے تو ان سے انہوں نے کچھ بات کی رہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو بس کل آجاؤ سٹوڈیو کل سٹوڈیو میں گئے تو صاحب میرا میک اپ اور میں بلکل ینگ اور میرے وگ لگا دیا گیا سفید اور میرے جو آئی برو تھے ان کو بھی سفید کر دیا گیا کچھ تھوڑا تھوڑا کچھ موچھیں سفید لگا دی گئی شیل وانی اور نیچے دھوتی جو ہندو ساہیوان ہمارے دیسے خزانچی بینکے ہوتے ہیں اس طرح کچھ رول اور دو لینے دے دی اور پہلے میں دیکھ کر پہلے تو میں کامنے لگا کہ یہ مجھے دے دیا گیا ہے لیکن عشور کی کرپہ ایسی ہوئی اللہ ایسا کرم ہوا کہ دو لینوں میں نے ٹھیک بول دی اور وہ جو انہیں چاہیے تھا ایسے آنا ہے ایسے کال کچھ چلنا ہے یہاں رکھنا ہے وہ کچھ ٹھیک ہو گیا حالانکہ مجھے آتا کچھ نہیں تھا جی وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ سارے خوش ہوئے کلیپنگ پڑ گئی اور اسی طرح نارنگ صاحب نے اس وقت سو ارپیہ انام دیا تو یہ تھوڑا سا شوق بھی مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مجھے رول کیوں دیا گیا کہ مجھے ایکٹنگ کا بھوت اتارنا تھا سولہ سال کی عمر میں ہی آپ کو اڑا بھوڑا بھوڑا دیا تو یہ سارا تو اس کے بعد وہ ایکٹنگ کا بھوت واقعی اترا یا پھر بھی لگا رہا ایکٹنگ چشتیباد صاحب کے ساتھ سٹوڈیوز میں ریکارڈنگز ہوتی ہیں شوٹنگز ہوتی ہیں سارا ہوتا رہا سٹلا لیکن پیسہ نہیں ملتا تھا تو اس دوران میں میرے بڑے بھائی جان کا جو ٹرانسپورٹ کا بجنس تھا وہ لدھیانہ شفٹ ہو گئے کہ وہاں پہ انگریزوں انہیں ایک ملٹری کا ہوائی اڈڈا لدھیانہ جسٹک میں حلوارا میں ہوتی ہے کبھی یارو دوستوں کے ساتھ کہیں چائے پی لیں لسی پی لیں کچھ کھا پی لیں تو وہ تو نہیں ملتا تھا نا تو اس کا محسوس ہوا کہ کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے تو میں نے چشتی بابا سے اجازت لی کہ مجھے ایک ہفتے کی چھوٹی چاہیے اور میں اپنے بھائی جان سے ملنا جاتا ہوں کہتے ہیں کہاں بھائی جان میں جی لدھیانے میں ہم ٹرانسپورٹ کا بجنس کہتے ہیں تو ہفتے کے لیے ملو دھیانے آگیا بھائی جان کے پاس بڑے خوش ہوئے اب ٹرانسپورٹ کا بجنس ہے تو وہ ایٹموسفر بھی ویسے ہی ہوتا ہے تو شام کو وہ جو دور چلا جارو دوستوں میں ان کا وہ چل رہا تھا ہاں بھائی کیا کیا کر رہا تم نے کیا کیا اتنے سالوں میں میں نے کہا جی اب میں فلموں میں میں کچھ کام کر رہا ہوں اچھا تو کیا کام کر رہا ہے میں نے کہا جی میں چشتی صاحب کے ساتھ اسسسٹنٹ ہوں ہاں ہاں بہت بڑا نام ہے تو دھوم بچے ہوئی تھی فلموں کا تو تنخاہ کتنی تری تو میں نے کہا جی وہ تنخاہ تو ابھی نہیں ملتی ایک تماشا دو تماشے بھائی جان کے اور ان کے یار دوستوں بیڑے بھلے ویسکی پی رہتے سب دور چل رہا تھا وہ انہوں نے بچا ہے چھوٹا بھائی ملنے آیا ہے تو نہیں نہیں یہ بہت نلائک ہے اس نے اپنا نام خاندان کا نام ڈبویا ہے تعلیم نہیں لی بیکار ہے یہ تو یہ ساری سلسلہ ہوا بعد میں کھاناوانا کھایا لیکن کہاں کھایا تماشے پڑے سب ساری جو بھی باتیں تو نین تو نہیں آئی میں سوچتا رہا ہے سوچتا رہا تو میں نے کہا کہ جو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہہ تو ٹھیک رہے ہیں میں تو ابھی تک کوئی کمانے نہیں لگا مجھ میں کوئی لیاقت نہیں پڑھا بھی نہیں سب جو چھ ہے تو ایسا من میں آیا کہ چلو میں آرمی جو این کل لیتا ہوں اچھا صبح اٹھا بھگایر بتایا اگر اندکیا وہ سرسل چل رہا ہے بھائی جان کو بتایا ابھی وہ سو ہی رہے تھے تو میں نہایا دھویا کپڑے چینج کیے میں لدھیانے آ گیا تو وہ ہلوارا تھا ої ہی وارتی کے آفیسز تھے وہاں جنگ تو چلی رہی تو میں گیا تو میں نے آرمی جوین کھ لی آرمی جوین کر لی آرمی جوین کر لی آرمی جوین کر لی آرمی جوین کر لی آرمی ٹھیک بہت ہی کتھن چیز ہے اس کو اپنانا اس میں ڈھل جانا وہ سارا ہوا تو 1945 تک تین سال آرمی میں لیکن ایک ہے کہ وہاں کچھ سنگیت جو سیکھا وہ بڑا کام آیا اور کچھ ڈراما وغیرہ بھی ہوتی تھی کچھ انٹریٹینمنٹ بھی ہوتی تھی اس میں کچھ بھاگ لے لینا تو تھا نا ایک کٹیڑا تو اس میں تو اس کا ایک فائدہ ملا کہ ایک اہم پہچانے جاتے ہیں بڑے آفیسز بھی پسند کرتے ہیں ان کو سلوٹ تو کرتے ہم ہاں بھئی کیسے بھئی کیسے سب جاننے لگے تو یہ سلسلہ رہا لیکن یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا ایکٹنگ کا معاملہ 45 میں جنگ ختم ہوئی امریکہ نے ہیرو شیما اور ناغا صاحبی پر دو ایٹم بم چلا دیئے ایک تباہی مچی تو جنگ ختم ہو گئی ہزاروں لوگ بے گناہ مارے گئے تو جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد بریٹش گورنمنٹ کا ایک آرڈیننس یا آرڈر نکلا کہ کوئی جوان اگر جانا چاہے چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے ادرورت یہ تھا کہ ایک دفعہ ملٹری میں یا نیوی میں یا ائر فورس میں آ جائے تو وہ نکل لی سکتا تھا آ گیا بس اچھا ریٹائرمنٹ تک پھر وہیں رہنا ہے وہیں رہنا ہے تو بہت سخت رول تھے رول سر اگنیشنز قانون تھا ایک بریٹش رس کا لیکن وہ آیا تو پہلے ہم تھے چھوڑنا ہم نے بس تھینکیو بری بچ ہم نے بڑا اکچہ کیا لیکن ایک بات ہے کہ آرمی سے میں اس کو مطلب اس لیے مجھے فخر نہیں ہے کہ وہ تو بریٹش راج تھا میں جس آرمی میں گیا وہ انڈر بریٹش راج تھا دو اس کا نام تھا انڈین آرمی ہاں جو فائدہ ہوا ہے کہ جو ایک ڈسسپلن اینڈ ڈیڈیکیشن جو ملی کہ جو بھی ڈیوٹی کرنی ہے جان پر کھیل پر بھی اسے پورا کرنا ہے اپنے فرض کو نبھانا ہے تو وہ ایک چیز ملی تو یہ ایک فائدہ ملیا اس طرح پھر ہم چشتی بابا کے پاس پھر گئے اچھا تین سال وہ ٹاپ پر تھے اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آ گئے تو میں نے کہا جی میں آگے کہتے آ جاؤ اچھا تو یہ سلکلا تو یعنی اسسسٹنٹی کر رہا چشتی بابا کہ یہ تھا کہ دو سینٹر میں کام کرتے تھے وہ لاہور میں اینڈ کلکٹا میں اچھا پروڈوسرز ان کے دو جگہ بٹے ہوئے رہتے تھے تو اسائنمنٹ ان کو آئی کلکتے سے تو چلو تو پھر کلکتے میں چلے گئے 1947 تک وہاں کلکتے میں کام کیا چشتی بابا کے ساتھ وہ لاہور چلے گئے میں اور میرے سینئر رہان مرمان صاحب تو وہ کہلے گے کہ کچھ اپنی بھی قسمت آزمائی کی جائے بھئی میز لیٹر بنے کچھ بنے کہلے گا بھئیہ مجھے تو ایکٹن کرنی ہے کہلے گا ٹھیک ہے میزک کی تو کریں ابھی جو کچھ شروعات ہو تو وہ بھی کر لینا تو چشتی بابا لاہور فلائی کر کے چلے گئے ہم ٹرین میں بیٹھے وہاں سے کلکتے سے سیدھے بھمبئی آ گئے اپنی قسمت آزمائی کے لیے تو یہاں سب سے پہلے میں نے اپنے گروہوں کا قدم بوسی کرنی تھی آکے ان کے دیدار کیے ان سے ملے تو انہوں نے گلے سے لگا لیا اس سمیہ تو حسنلال بھگترام جی کا کیا ایک دم ہی نام ہو چاہتا ہے بہت بڑا نام اور خیر ویدوان تو تھے ہی سنگیت کے بہت بڑے لیکن بہت کامیابی پنڈی جی نے پوچھا اتنے سال کیا کیا چشتی بابا کے ساتھ کام کیا اچھا اچھا چشتی بابا اچھے وہ بھی بہت مہان تو سناو کچھ کچھ ریاست بھی کیا میں نے کہا جی تو میں نے کچھ پنڈی جی کو اپنے گروہوں کو تو انہوں کو سنایا کچھ کہے ٹھیک ہے گانے گاؤ تم کو گانہ دیتے ہیں تو انہوں نے پہلا ہی مجھے چانس دے دیا نرگس آٹ کی وہ پکچر کر رہے تھے رومی جولیٹ جے تو اس میں ایک گانہ تھا ڈوئیٹ تھا جے تو ڈوئیٹ بھی دیکھیئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ زہرہ جی کے ساتھ بہت بڑی کیا بات ہے سنگر بہت بڑی گائے کا تو ان کے ساتھ ڈوئیٹ تھا اور کلام ملا فیض امد فیض کا اور دھن پنڈی جی کی تو دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے کیا بات ہے تو یہ گانہ پہلا پلی بیک سنگنگ میں آتے ہی مل گیا یہ خوش نصیبی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ پارش و گائن کے کشتر میں بھی گئے اور ملٹری میں بھی گئے یعنی ہم تو یہ سوچے تھے خیام صاحب مانے میزک ڈریکٹر جی جی لیکن یہ اب معلوم پڑا رہا ہے کہ وہ جو کئی خیمیں آپ نے بتائے وہ کیا کیا ہے جی آجا تو یہ جو گانہ آپ نے گایا جی زہرہ بھائی کے ساتھ جی کس طرح گایا تھا وہ تھا تو ایک رومانٹک سا گانہ لیکن ایک سیپریشن سی کس طرح گا تھا وہ تھا کہ مجھے دیکھ کے تو رومانٹک موڈ نہیں بنے گا لیکن سیپریشن کا موڈ تو بن نہیں سکتا ہے جی جب وہ دورا یاد کرے وہ کہنا دھنتھی دونوں جہان تیری محبت نے آرکے وہ جا رہا ہے کوئی شبے غم گزر کے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو میرے گروہوں کی دھن ان کا مجھ پہ اتنا پیار اپنے شش کو اتنا مان سمان دینا جی جی جیسے بیٹوں اس طرح انہوں نے مجھے اس بمبئی میں رکھا اجھے یہ جو گانہ آپ نے گایا اس کے لیے ایکٹنگ کس کی تھی آپ کی ہی تھی یا کسی اور نہیں میری ایکٹنگ نہیں تھی وہ تو سپرو صاحب اس کے ہیرو تھے جی اور نرگس جی پلی بیک شروع ہو جاتا ہے پلی بیک ہاں جی اور نرگس جی ہیرو ان تھی واہ واہ تو یہ مطلب میری آواز سپرو صاحب پر ہیرو پہ کیا بات تو یہ خوش نصیبی ہے اور یہ گروہ کا کرم مجھ پہ نظر کرم جی تو یہ گانہ اس کے بعد پھر اور گانے اور بھی گانے انہوں نے دیئے میں نے گیتا رائی جی کے ساتھ دو ڈویٹ گائے پنڈی جی کے میزو ڈریکشن میں اور مہندارہ تلپڑے جی ان کے ساتھ گانے گائے اور پھر مینہ کپور جی ان کے ساتھ گانے مجھے پلی بیک سنگنگ مطلب پنڈی جی نے دے دیا بلکہ تھوڑی تھوڑی ایک اس طرح آواز اٹھنے لگی کہ دوسرا دورانی آگیا دورانی صاحب بہت بڑے گلوکار بہترین اس طرح تو یہ میرے گروہوں کی دین ہے میں کیا ناچیز کو کتنے گیت گائے ہوں گے اس طرح پانچھے گانے ہو گئے اور ایکٹنگ کا پھر کیا ہوا دھیرے دھیرے تھوڑی ایکٹنگ بھولے لگا کیونکہ پلی بیک بھی ہونے لگا اور میزو ڈریکشن شروع ہو گئی ساتھ ہی ایک دن ہم ملے گئے والی صاحب ممتاز شانتی جی کیونکہ وہ بھی ممتاز شانتی جی بھی والی صاحب چشتی صاحب کے بہت اچھے چاہنے والے دوست اکٹھے شاد کام بھی کیا ہوا تو ایسے ملے گئے تو باتوں باتوں میں کہہ لے گئے والی صاحب کہ بھائی تم کچھ کسی لائک ہوتے تو میں تمہیں کچھ میزک دیتا کیونکہ وہ فلم ہیر راجہ بنا رہے تھے اور یہ 47 میں ہی یہ سب چلرا چل رہا ہے بہت اچھے سنگیت کار لیا ہے عزیز ہندی صاحب لیکن کیونکہ ان کو پنجابی ایٹموسفیر وہ کلچر وہ تحزیم نہیں ہے دھنے بہت چھ بناتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں پنجاب کا بھی تو چاہیے اگر تم کسی کابل ہوتے تو تو ورما صاحب بڑے کم گو تھے رحمان ورما صاحب تو وہ وہ تو چپ کر رہے ہیں میں نے کہا جناب آپ نے کچھ ہمیں امتحان کے لیے آپ نے ہماری کچھ دھن سنی کہتے نہیں کچھ آپ نے دیا کہتے نہیں تو میں نے کہا ہمیں دیجئے کچھ گانا دیجئے سچیشن دیجئے ہم بناتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں چانس دیجئے نہیں تو ہم آپ کو سلام کریں گے کہتے ہیں بات تو ٹھیک نہیں تو ان کے چھوٹے بھائی جان تھے نازم پانیپتی صاحب تو ان کا بھو گانا دو وہ جو بھنگڑے سٹائل کا ہے جس کی دکت آ رہی ہے وہی دے دو تو انہوں نے وہ بھنگڑے سٹائل کا گانا دیا اور وہ بھنگڑا سٹائل کا گانا جو تھا وہ لڑکیوں پر فرس ٹائم بھنگڑا ڈانس ہونا تھا ایک نئی بات دونے جا رہی تھی بھنگڑا تو اس سمیں جہاں مردوں کا زیادہ ہوتا تھا گات تھی لیکن فلموں میں نہیں آیا تھا لڑکیوں کا جو اور لڑکی ہیں اس میں پتہ لڑکے شامل نہیں ہیں only لڑکی ہیں کہ پھر بناو اسے تو عشور کی کرپہ ہوئی اللہ کا کرم ہوا ہے رحمان ورمہ صاحب اور ہم دونوں نے مل کر اس کو ہم نے پیور لوگ گیت جو ہوتا ہے بھنگڑے کا تو اس میں ڈھالا اور ان کا بہت پسند آ گیا تو اس طرح فلم ہیر رانجا میں ہمارے سات گانے تھے چھے یا سات گانے یا آٹھ بھی ہو سکتے کیونکہ اس گانے میں بارہ تیرہ گانے تھے عزیز ہندی صاحب کا میزک تھا بہت اچھا دیا انہوں نے تو آدھی آدھی فلم یعنی دونوں کو مل گئی ہاں جی کچھ گانے ایک دو گانے ہمارے زیادہ ہو گئے کیونکہ سبجیکٹ جو تو سبجیکٹ کیونکہ سبجیکٹ کی وہ ایک نیڈ تھی ضرورت تھی اس طرح تو اس طرح یہ پہل یہ ہو گئی گیا دیکھیں خوشنسی بھی دیکھئے اور میز ریڈیکشن بھی مل گئی تو یہ جو بھانگڑا آپ نے تیار کروایا جی جی اس کو کس نے گایا تھا اس میں اس میں یوں ہے کہ جونئر سنگر تھے قویتہ اور گنداری دو بہنیں تھی ہمارے مہاراشنون کی آواز بڑی اونچی بڑی ہائی پچھ اور بڑی کلین گاتی تو وہ تھی جونئر سنگر جیسے دوسری زبان میں کورس سنگر بڑا جاتا ہے تو لیکن ہمیں پسند نہیں کہ یہ اس کے لیے وہ بہت موضوع رہیں گی اور ساتھ میں اومہ دیوی جی اوہ اچھا یہ ٹنٹن جی ٹنٹن جی ان کا تو فلم ہی نام ہے ان کا نام اومہ دیوی جی تو ان کو لیا تو یہ بھنگڑا اس طرح وہ ریکارڈ ہوا اور بائی چانس اس فلم میں اس کی بہت تعریف ہوئی بھنگڑے ڈانس کی اور پہلے ایک رواج تھا کہ سنما ہو اس میں جب گانا کچھ سی کو پسند آ جاتا تھا اس گانے کے اوپر یہ جو چلڑ ہوتا ہے پیسے پھینکے جاتے تو یہ بقاعدہ سکرین پر جب یہ پچھل لگی یہ پھینکے گئے تو یہ ایک پہل بھی ہوئی اور کامیاب ہی یہ ایک پرمان پتر مل گیا کہ یہ کامیاب ہو گیا یہ ایک بڑا اچھا سلسل رہا اور ایک بات کشن جی آپ کو میں بتانا چاہوں گا جب یہ فلم ختم ہو گئی شام کو ولی صاحب آپا ممتاز جی گھر پہ تھے تو انہوں نے بھلایا کہ بھائی پچھر ختم ہو گئی ہے اب جو انہوں نے دینا ہے اس وقت ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ تو کوئی بات ہوئی نہیں تو وہ جو وہ بھی دینا تھا انہیں اور تو ایسی بات ہو میں کہہ لیں کہ اچھا بھئی تم بتاؤ بھئی عزیز ہندی صاحب نے بھی میوزک دیا تم نے بھی میوزک دیا کس کا میوزک اچھا ہے یہ question رحمان ورمار صاحب اور مجھے جی تو وہ تو عقل مند تھے رحمان ورمار صاحب وہ تو چپ رہے کہ یہ نہیں دونوں کا اچھا ہے ان کا بھی اچھا ہے ہمارا بھی اچھا ہے تو انہوں نے بڑا بیلنس جواب دیا میں چپ رہا مجھے کہلے تو بتا میں نے کہا یہ سچ بولو یا ایسی کہا سچ بولو میں نے کہا یہ میوزک ان کا اچھا ہے عزیز ہندی صاحب کا میوزک بہت اچھا ہے کیا بات اور تمہارا میں نے کہا ہمارا ٹھیک ہے ہماری یہ شروعات ہے ہمارا ٹھیک ہے میوزک لیکن اچھا میوزک جو ہے دل یہ کہہ رہا کہ اچھا میوزک ان کا ہے تو یہ جو میں نے سچ بولا ولی صاحب بہت خوش ہوئے جو انہوں نے میوزک لیکن کی دینی تھی وہ تو دے دیا پیسہ دو ہزار روپیہ اس پر تو اور دیا کہ یہ سچ بول لے گا 47 میں دو ہزار اور یہ ساتھ میں کہا کہ سچی بات کرتا ہے یہ کچھ بنے گا تو ولی صاحب کے یہ شبد یہ جملہ یہ بات مجھے یاد ہے تو خیام صاحب وہ جو بھانگڑے کی بات چل رہی تھی میں چھوڑوں گا نہیں وہ بھانگڑا کیسا تھا جا وہ کچھ سترہ کا تھا شہروں میں سے شہر سنا شہر سنا مولتان مر گئی شہر سنا مولتان آہا واردی دار 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 وارا واہ là تو یہ لفظ ماں بھول کیا ہوں تو سارا یہ اس طرح کا ہے وار اس میں جو ساز again چشتی بابا کی دین اس میں جو ساز ہم نے یوز کیے جو ریدم یوز کیا تال جو یوز کی اور وہ بہت لوگوں کو بھائی اور یہ اس طرح بھانگڑا ڈاز بھانگڑا کی دھن ہے یہ تو پارم پریک جو چلی آ رہی ہے وہی ہے تو اس پر میوزک ڈیریکٹر کے روپ میں آپ نے کیا اس کے اوپر کلے ہی کی اس میں یوں ہے کہ جو لوگ سنگیت ہیں ہمارا وہ یقیناً سیکھے ہوئے لوگوں لوگ نہیں بناتے یہ تو نہیں وہ تو گھریلو لوگ گاؤں کے رہنے والے گھر گھر سے وہ تو چلتا ہے تو وہ گھریلو چیز ہے جس میں کہ پروفیشنل ٹچ نہیں ہوتا تو وہ ایک چیز کھلی اور سچی بات سادہ شبدوں میں وہ چلتی ہے وہ اپنے من کی بات کہہ دی جاتی ہے تو اس کو انہی سوروں کو انہی بات کو لے کر ریدم میں ڈھال دینا اور پھر فلمی کچھ تھوڑا سا دے کہ بھی اچھا لگے کانوں میں اچھا لگے ریکارڈنگ میں بہت امدہ لگے تو اتنا ہی تھا اس میں یعنی یہ کہے کہ ہم نے دھن بنائی یہ بات خلط ہے وہ لوگ گیت ہے بھنگڑا دھن تھی تو اس طرح کے جو ہم نے سنا ہوا تھا وہ ہم نے دے دیا تو وہ یقیناً سجا سما کر اچھا یہ ابھی بات چیز سے میرے سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ نے کہا ورما جی آپ کے ساتھ تھے جی اور رحمان ورما جی اور مجھے خیال آرہا ہے کہ شرما جی ورما جی کی بھی ایک ٹیم چلا کرتی تھی تو یہ ورما جی وہی یہ بہت اچھی بات کیونکہ پنڈت جی گرو جی ہمارے بہت چاہنے لگے جب ان کو پتہ لگا کہ ہمیں چانس ورحی ساتھ دے رہے ہیں تو نام تو ایسی بڑے اچھی مور میں تھے کہ تم دونوں ایسا کرو شرما جی ورما جی اچھا یہ پنڈت جی نے پنڈت جی نے جب گرو کا فرمان ہو جائے اس کا حکم ہو جائے تو اس کو ٹالنے والا شش کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے ولی صاحب سے درخواست کی کہ یہ نام کتبی بہت چاہ تمہارے گرو جو ہیں بہت نام چلنا ہے جوڑی شروع پنڈت حسنان مزندہ اکرام جی سے یعنی میزوڑی ریکٹروں میں یہ جوڑی ہے جب شروع ہوئی بلکہ فلم ڈسٹی میں جوڑی یہ پہلی تھی تو پھر ہماری یہ جوڑی آئی اس کے بعد پھر اور جوڑیاں آئیں سینگل جوڑی یہ جی یہ شرمہ جی ورمہ جی میں ورمہ جی تو اوریجنل ورمہ جی رہے جی رحمان ورمہ صاحب رحمان ورمہ صاحب اور شرمہ جی خیام صاحب جہاں جی میں کیا بار اچھے یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا جہاں تو اور کیونکہ یہ جو کلامیں شاعری میں کوئیوں میں سنگیتکاروں میں اینڈ آرٹسٹوں میں جے ایک دوسرا نام ہوتا ہی ہے جے جے تخلص رکھ لیا جاتا ہے ارجنل کچھ اور ہوتا ہے تو وہی نا محمد ظہور خیام حاشمی آپ کے میوزک دیں گے کس نے دیا محمد ظہور خیام حاشمی نے دیا تو لوگوں کو ارے یار یہ کور آگیا وہ خیام بیچ میں سے آگے نے اور اس طرح وہ شرمہ جی ورمہ کی ٹیم بنی ہماری تو یہ جو پہلی فلم کا میوزک آیا یہ شرمہ جی ورمہ جی کے نام سے آیا بلکہ پہلی یہ پانچھے فلم اس طرح میری ہوئی اچھا شرمہ جی ورمہ جی یہ ہی رانچہ ہی ہوئی تو رحمان ورمہ صاحب لاہور تشریف لے گئے میں یہاں رہا اور ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کو ملنے گیا لاہور کیونکہ جہلندر سے یہ شفٹ ہو گئے تھے لاہور تو ان کو ملنے گیا اس کے بعد میں یہاں آ گیا وہ وہاں ہی رہے اور یہ تو پرسن ٹو پرسن اپنی چوائز ہے کوئی کہاں رہے نام چلتا رہا تو نام یہ چلتا رہا تو اس طرح ولی صاحب کے ہاں کو چار پانچ پکچریں ہوئیں میری مبتا شاندی جی کی اور ولی صاحب کے ہاں تو اس میں زمانے کی ہوا پتلی بیوی یہ بھی ہوئی سمجھئے یہ چار پانچ پکچریں ہوئیں جی اور اس میں فلم بیوی کا ذکر آپ کو بتاؤں بہت اچھا تو اس کا ایک گانہ آپ کو یاد ہوگا کہ اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے مٹا کے مجھ کو پچھتاتے تو ہوں گے رفی صاحب کی آواز میں تو یہ بھی شرما جی کے نام سے یہ اور سپر ٹوپر ہٹ ہوا یوں ہے کہ AIR پر یہ ویوید بھارتی تو اب ہوا نا آکاشوانی پہلے تو صرف پہلے تو الگ الگ سٹیز سے آل انڈیا ریڈیو لیکن براؤڈکاس آسا الگ لگ ہوتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ شاید چوبیس گھنٹے یہ گانہ بج ہی رہا کہیں نہ کہیں سے براؤڈکاس سورہ اتنا مقبول ہوا تھا جشبر کی اتنی کرپا ہوئی اللہ کا اتنا کرم ہوا تو ریج آف تی نیشن جیسے ہوتا یہ گانہ اس طرح نہیں ہمارے پاس تو خیام صاحب خود ہیں شرما جی ہیں تو ہم تو چاہیے ریج آف کی آواز میں اچھ 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 آپ کا اشانہ جو ہے آج آپ اس وقت آپ نے تو میری ایج بھی بتا دی ہے 75th رننگ ہے تو پھر بھی جو میرے چاہنے والوں کو ایک میرا ایمیج ہے وہ آپ توڑنا چاہتے ہیں نہیں سوال ہی نہیں اللہ کا کرم ہوا ہے اتنا اچھ اچھا کام ہوا نہیں لو وہ گانے یاد دلانا چاہتے ہیں کیونکہ جب میں آپ گاؤں گا تو ہاں شروعات میری پلی بیک سنگنگ سے ہوئی میں نے شکشہ گانے میں ہی لی لیکن کیونکہ اب جو عمر کا تقاضہ جی تو اس میں فرق تو بہت پڑ گیا لیکن پھر بھی وہ ذرا سا گیت کا انداز تو لوگوں کو سمجھ میں آئے ہاں تو اس کی یہ خوبی تھی گیت کی کہ میری سمجھ میں آیا کہ ایک کردار تھا کہ بھئی جو گریجویٹ ہوا ہے لو پڑھا جس نے اور وہ گارہ ہے جس نے جس کو سنگیت کی شکشہ نہیں وہ کیسے گائے گا تو ایک عشو نے جس طرح کہ بڑی سادہ سی دھن ترنو نما جیسے کوئی لوگ پڑھتے ہیں شاعر سائیوان پڑھتے ہیں تو اس طرح کی دھن میں نے اس کی چنی تو ولی صاحب کو پورے ستاف کو آباجی کو بہت پسند آئی وہ تھی یوں تھی کہ اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے مٹا کے مجھ کو پچھتاتے تو ہوں گے مٹا کے مجھ کو پچھتاتے تو ہوں گے ہماری یاد آ جاتی تو ہوگی ہماری یاد آ جاتی تو ہوگی اچانک وہ تڑپ جاتے تو ہوں گے اچانک وہ تڑپ جاتے تو ہوں گے اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے مٹا کے مجھ کو پچھتاتے تو ہوں گے تو یہ نغمہ صاحب یہ شیر اچھے سادہ شیر دیکھ سادگی ہے بولوں میں آسم میں سادہ سی دھون بن گئی اور رفی صاحب کی آواز کیا آواز اور ظاہر ہے بڑے آرٹسوں کے چہرے تو یہ بہت مقبولیت اس کو ملی اس کانے کو اور ایک طرح کا اب ایک سٹیمپ لگ گیا کہ یہ کچھ ہے اس میں شرمہ جی میں کچھ ہے شرمہ جی میں کچھ ہے تو اب یہ شرمہ جی تک یہ کامیابی یہ مل گئی یہ حمل تو یہ شرمہ سے خیام تک پھر کیسے ٹرن ہوا ہاں یہ یوں ہیں کہ فلم فٹ بات شروع ہوئی تو کیوں کہ نرگس آٹ سے کافی میں جڑا ہوا تھا پیار کی باتیں وہاں پلی بیک ہوا پھر پیار کی باتیں ہوئیں میزک بھی ہوا اور وہ بھی شرمہ جی کے نام سی ہوا تو وہ لوگ پوری پوری پریوار مجھے بہت پسند کرتے تھے اکتر صاحب، انور صاحب، نرگس چی، ان کی والدہ صاحبہ، بی بی تو ایسی میں نے ان کو کہا کہ اکتر صاحب آپ مجھے پوری پکچر بھی کوئی کہاں ٹھیک ہے کریں گے تو انور صاحب اٹھے گے چلو تم میرے ساتھ چلو گاڑی میں بٹھایا وہ رنجی سٹوڈیو میں آگئے تو فلم شروع ہونے جاری تھی فٹ پاتھ ہم لوگ فلم ہٹ ہو چکی تھی زیا سردی صاحب ڈریکٹر بہت ہٹ ہوئی اور روشن صاحب کا میزنگ تھا اس میں بہت اچھے گاریں ہٹ ہوئی تھی اور اس کے بات مگر کیونکہ یہ ایک سبجیکٹ نوخہ سبجیکٹ لینے جا رہے تھے اگین یہ قرائم ان پنشمنٹ کے اوپر ہی بیس تھا فٹ پاتھ مطلق قرائم بھی ہے پریشمنٹ بھی ہے اور کیا ہے وہ وہ ایک تھوڑ تھا جس اس سے لیا ہوا ہی قرائم ان پریشمنٹ بٹا نہیں رہتی لیکن اس سے انسپریشن تھا تو وہ ایک کچھ الگ بنانا چاہ رہے تھی تو انور صاحب نے زیا صاحب تھی ملایا کہ لیں کہ زیا صاحب یہ بڑا ٹیلنٹڈ لڑکا ہے اس کی دھوڑے آپ سنیے اگر پسند آئے تو اس کو بھی اس لسٹ میں رکھ لیجئے اب لسٹ اس میں لسٹ میں مطلب اس کا مطلب دو چار پانچ چھے سمبھاوت نام ہیں ان میں سے ایک چنہ جائے اگر پسند آئے کچھ سنیے اس سے تو زیا صاحب کو میں نے یہی سنایا اکیلے میں گھبراتی تو ہوں گے انہیں بہت پسند آیا وہاں مجنو صاحب اور علی صدار جعفری صاحب بھی بیٹھ ہوئے تھے انہیں بھی پسند آیا کہ لیں یہ تو سنا ہوا ہے نغمہ بڑا اچھا ہے بہت چیتہ انہیں تو ایک پانچوہ نمبر میرا چار اور لسٹ میں ہیں وہ میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے نام تھے بڑے موسیقار ہو گئے تو پانچوہ نمبر میرا بھی آگی یہ سلسلہ چلتا رہا اچھا بھی ملتے رو ابھی یہ پلاننگ ہو رہی دیکھتے ہیں کچھ اور پھر ایک گانا اور سچویشن دی تو یہ جو شامع اغم کی قسم ہے ابھی کانٹریٹ نے ہوا تو یہ جو سچویشن دی تھی تو یہ یہ دیا گیا تو اس کی دھن بناو اور سچویشن بتا دی جے اشور کی بڑی کرپہ ہوئی تو یہ شامع اغم کی قسم کی دھن جے بنی ان کو پسند آگئی سیڑس جی کو بھی پسند آگئی زیا صاحب کو بھی دلیب کمار صاحب کو بھی اچھا دلیب صاحب اس میں ہی رہے جا جا اس میں ان کو بھی پسند آگئی ان کے بڑے بھائی جان ایون صاحب ان کو پسند آگئی سب نے سنی مینہ جی نے سنی یہ سب شامل ہو گئے مجرور صاحب اور صدار جعفری صاحب نے لکھا ہی تھا تو یہ گانا اس کی جو خاص بات ہوئی اگر اس میں ہندوستان میں پہلی گفہ ایسا گانا ریکارڈ ہوا جو نہ جسم ہے نہ تبلہ ہے نہ دھوڑک ہے نہ مٹکا ہے نہ ڈف ہے جو ہمارے تال کے ساز ہیں اس میں کوئی نہیں صرف پیانو ہیں ڈبل بیس ہے اور سپینش کٹار کیا بات ہے ریدم کا انسٹرمنٹ کچھ نہیں اور اورکیسٹریشن بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے مطلب ساز بہت کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں شور نہیں ہے لیکن ایک سچویشن کے حساب سے جو انہوں نے بتائی تھی ایک سنفنی سی کریئٹ ہوئی اور اس میں دوسرا ایک اور تجربہ کیا سب سے پہلا الیکٹرونک مزیکل انسٹرمنٹ آیا تھا جیہا جس میں ایک چھوٹے سے ساز میں ہرمونیوم سے بھی کوئی پونا آدھا کہیں آچھا تو اس میں کوئی اٹھارہ قسم کی میزیکل ساؤنڈ آتے تھے اس کا نام تھا سورو ووکس تو وہ اس گانے میں میں نے وہ یوز کیا آچھا یعنی ایک کلیویلن کا اور دوسری روح آہا جی کلیویلن بعد میں آیا پہلے وہ آیا اس کا دوسرا ورشن یہ بنا تو یہ اس میں یوز کیا اچھا اس کا ذکر آپ نے کیا تو کلیان جی بھائی نے وہ کلیویلن بھی میرے میرے ساتھ بجایا دوسرے گانے میں اور کیبری ڈانس میں تو اس میں سورو ووکس بجا تو وہ بہت اچھی ایک لیڈی سا زندہ تھی جے لسیلا ان کا نام تھا وہ لے کے آئیں تھی تو اب اس کا بلینڈنگ سازوں کا آپ دیکھئے بغیر تبلے ڈھولک اور مٹکا ڈاف کوئی بھی تو کچھ نہیں ہے اور ایک سمفنی سٹائل کا کچھ اورکستہ بج رہا ہے اور ایک نغمہ ہو رہا ہے تو یہ جب نغمہ ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد دوسرا نغمہ ایک ریکارڈ ہوا پی آ جارے آشا جی کی آواز میں جے تو یہ دونوں نغموں کی دھوم مچ گئی تھی اچھا تو اس میں یہ انسٹومنٹ یوز ہوئے بلینڈنگ ہوئی الیکٹونک انسٹومنٹ کی بلینڈنگ ہوئی ہمارے جو تریڈیشنل جو ہماری ساز ہیں جو بجتے تھے فلموں میں وہ بھی ہیں تو یہ بھی تو اتنے بھلے معلوم کہ پوری فلم ڈسٹری میں دھوم مچ گئی تھی پوری فلم ڈسٹری بڑے بڑے لوگ سیڈ جی کو آ کے ریکویسٹ کرتے کہ صاحب ہمیں وہ گانے سنائی ہیں اوہ کیا بات ہے تو یہ اس کا ایک تینے خیام کے نام سے پہلی فلم آئی فٹ پات جی ہاں بالکل اور پہلا گانا رہا شام غم کی قسم دوسرا گانا رہا وہ بھی آ جا رہی یہ شام غم کی قسم تو جی ہاں بالکل چیز ہی الگ ہے درست صاحب نے بہت اچھے انداز میں گایا لیکن ہم آپ سے بھی اس کی دو لائن تو ضرور سننا چاہیں گے کیونکہ یہ تو ذہن سے نکلتا نہیں ایک ایسا گانا ہے کشی جی وہ آواز تلت محمود صاحب کی ریل ویلوٹ کہیں ریشمی آواز کہیں گولڈن آواز کریں کیا تو وہ دیکھیں نہیں تو وہ تو آخر کو ڈیریکشن تو آپ کا ہی رہا نا صاحب ہاں کمپولیشن ڈیریکشن وہ رہا آپ چھوڑیں گے تو نہیں شام غم کی قسم آج غم کی ہے ہم آ بھی جا میرے سنم آمے غم کی قسم دل پریشان ہے در 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 جا میں کم کی قسم کیا بار واہ واہ یہ اس طرح ہوا اور باہی دکھر میرے خیال میں آپ نے بھی کئی دفعہ انونس کیا ہوگا ان الفاظ کے ساتھ ایور گریم سانگ برکل برکل صدہ بہار نغمہ ہے نا تو اس کو آج تک اس نغمے کو صدہ بہار اور ایور گریم سانگ سے پہچانا جاتا ہے اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا خیام صاحب جب آپ شرمہ جیسے خیام بنے جی تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی کہ ایک ہی آدمی ایک نام سے دوسرے نام پہ آگیا پہچان بنانے میں وقت لگ جاتا ہے ہاں دیکھیں یوں ہے دیکھت اس لیے نہیں آئی کہ ویسے وہ سب جانتے تھے فلم درستی کے لوگ سمجھاتے بائی بارت آئی مسلم ہاں جی فلمی نام ہو گیا فلمی نام ہے یہ نہیں کوئی چھوپی ہوئی چیز نہیں تھی کہ بھئی صرف میں برہمن ہو گیا شرمہ ایسی بات نہیں وہ ایک فلمی جو لی جاتی وہ یہ تھا ہے ادھر ویسے ایوری بارٹی نیو اٹ ہاں یہ نام نہیں پورا جانتے تھے محمد زہور خیام حاشمی یہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے لیکن شرمہ جی خیام ہیں یہ سب کو معلوم ہے ہاں یہ سب کو معلوم ہے اچھا جتنی فلمیں آپ نے کی خیام کے نام سے آنے سے پہلے پھر ان میں اکیلے شرمہ جی چلے یا شرمہ جی ورمہ جی نام چلتا رہا نہیں اس کے بعد پھر شرمہ جی اچھا کیونکہ رحمان ورمہ صاحب وہ لاہوک چلے گئے وہ بہت کامیاب ہوئے وہاں پہ جا کر یہاں سے مطلب جو ہی رانجہ سے کامیاب ہی ملی تو وہ وہاں بہت کامیاب ہوئے تو وہ اس طرف رہے اور آپ اس طرف رہے دونوں ہی کامیاب رہے وہ رحمان ورمہ ہی ہیں وہاں پہ بہت بڑے سنگیتکار ہیں کیا بات ہے یہاں میں شرمہ جی نام تھی پھر خیام کے نام سے اچھا یہ جو دور چلا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اسی سمیں ہندوستان کی آزادی کا بھی دور تھا جی ہاں بالکل تو اس آزادی کے دور میں اکثر لوگوں کے دل میں ایک جذبہ عمر پڑتا تھا کہ ہم کچھ کر جائیں واہ تو وہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بہت اچھا آپ نے سوال کیا مجھے یاد آگیا اپنا بچپن اگین میں اپنے روحوں جہاں میں پیدا ہوا وہاں جاتے ہیں روحوں اور جیلندر کے جب ٹرین میں ہم جاتے تھے ایک سٹیشن کا نام تھا کھٹ کر کلا تو جب یہ سٹیشن کا نام آتا تو والد صاحب ہوتے بھائی جان ہوتے بڑے بھائی جان ہوتے تو ایک نام آتا معلوم ہے یہ یہ کن کا گاؤں ہیں کہ جی شہید بھگت سنگھ ہو ہو کیا بات اور ان کا وہ پورا قصہ کس طرح انہوں نے مادر وطن پر اپنی جان اشاور کر دی ہستے ہوئے گاتے ہوئے اب سے نہیں اور کیا قربانی کیا کنٹیموشن ہے ان کا تو ایک فخر محسوس ہوتا کہ ہم جسٹ پندرہ کلومیٹر دس کوس پر ہی وہ گاؤں ہیں جہاں کہ شہید بھگت سنگھ ہوئے ہیں اور ہمارے ہی زلے کے ہیں اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں کہ وہ ہیں اور انہوں نے مادر وطن کے لیے کیا کیا تو ایک جذبہ یقینا بچپن میں ہی انقلاب زندہ باد کنارے بلند ہوئے کوئٹ انڈیا مومنٹ شروع ہوئی ہمارے سامنے یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کس کس طرح پورا ہندوستان اور اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ہندو مسلم کے وہ نہیں تھے سب مل کر ہندوستان کی بھاو نہیں الگ آگی تو وہ ایک ازادی بلکہ کشن جی میں پھر وہاں چلوں گا کہ ملٹری میں کیسے ہوا جب میں ملٹری میں آیا جب میں آرمی میں نے جوائن کی تو ایک تھوڑا سا جذبہ میرے اندر یہ آیا کہ بھائی گھر والے بھی ناراض ہیں اور میں کچھ کر بھی نہیں بایا گالیم بھی نہیں ہوئی جاہل رہ گئے انپڑھ رہ گئے نہیں یہ حقیقت ہے تو کیا کیا جائے تو ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کریں ملٹری میں جانے کا بہت اچھی بات آپ نے کی وہ ایک جذبہ آیا کیونکہ ہمارے نیتاؤں کا لیٹروں کا ایک پیکٹ ہوا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بلٹریش گورنمنٹ نے ایک چیز رکھی تھی کہ اگر تم اس جنگ میں بھارت اگر ہندوستان ہمارا ساتھ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم لیٹر راؤن ہم آپ کو آزادی دے دے گے ہم یہاں سے چلے جائیں تو یہ اخباروں میں پڑھا تھا تو وہ ایسا لگا کہ کچھ مادر وطن کے لیے کچھ خدمت دی کر لیں جے بھئی آرمی جوائن کی ہے جنگ میں جائیں گے اگر جیت جاتے تو بھی ٹھیک ہے اگر خدا نخواستہ وہاں جنگ میں ہیں فرنٹ میں ہیں وہاں اگر شہید بھی ہوتے ہیں تو مادر وطن کے لیے شہید ہوں گئے تو ایک جذبہ اس وقت آیا تھا اس طرح یہ آپ نے بڑی اچھی بات ہوئی مجھے بچپن بھی یاد آیا نوجوانی بھی یاد آئی آرمی میں جانے کا یاد آیا کس طرح ناری لگاتے تھے مل کر سارے اور عشور کی کرپہ ہوئی اور اپنے جس طرح ہمارے بھگت سنگھ جی اور نیتا جی سبحان چند بہت دیکھئے جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے دیش پیتہ جی پنڈ جی اور سارے لیڈر جی تو ان کا تو یوگدان ہے ہی جی لیکن انگریز کس بات سے ڈرہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں بالوں دوسرے میری بات سے سہیمت ہے یا نہیں مجھے نہیں بالوں شہید بھگت سنگھ نے وہ جو اسمبلی پہ بم پھینکا شہید ہو گیا اور فاسی چڑھ گیا ان کے ساتھ ہی سارے ایڈ نیتا جی سبحان چند بوس ان کی قربانی تو جب ازاد ہند فوج بن گئی جی انہوں نے اپنا نشان ترنگا رکھا اور سب ایک ہو گئے جی اگین ہندو مسلم سکھ حسائی جتنے تھے جی بھارت کے وہاں تو وہ سب ایک ہو گئے اور انگریز اور پھر یہاں کی نیوی کی بغاوت ہوئی یہیں پہ کسی شہر میں اور دوسرے جتنی جہاں جہاں ہماری نیوی کے پورٹس ہیں اور انگریزوں کو ہمارا غصہ تھا ہم کسی کو نہ تو قدل کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں کچھ نہیں لیکن وہ غصہ تھا کہ اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے کیا ہے اب ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے اگر زبردستی آپ یہاں رہے گے تو آپ کا پھر یہ حشر ہم کریں گے تو اس سے یہ میرا یہ یقین ہے کہ اس سے وہ بھاگا ہے ڈر کر اگر ہم پیسفل ہی بات کرتے رہتے نہتے ڈیاتھیاں کھاتے ہی رہتے جیلے جاتی جاتے شاید اور عرصہ لگتا ازادی ملتی ایسا نہیں کہ نہیں عرصہ لگتا اور وقت لگ سکتا دس سال یہ ہمارا دارت تو یہ